نحمدہو و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زباہ ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے حضر ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند و قدوس کی دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملالو پھر تمہیں انہیں زبا کر کے ان کا کیمہ بنا کر اپنے گلد و نوح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے چنانچہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برغہ ایک کبوتر ایک گد اور ایک مور ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چار پرندوں کو کھلا پلا کر خوب کھلا ملا لیا پھر ان چار پرندوں کو زبا کر کے ان کی سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا کیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کے اے مرگے اے کبوتر اے گد اے مور اب کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیمہ اندھا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت اس ہڈی پر الگ ہو کر چار پرندے تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرند بلا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر داڑا چکنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنان وقرار مل گیا اس واقعے کا ذکر خدا وند و قریم نے قرآن مجید کی سورہ بخرہ میں ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ لِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْهُ قَالَ بَنَى وَلَكِنِّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُزْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْنِ فَسُرْحُنَّ إِلَيْكَ سُمَّ جَعَلْ عَلَى قُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَنْ سُمَّتْءُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جب عرض کی براہیب نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں نہ مردے جلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار فرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حقبت والا ہے وَآقِلُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی 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 موسیقی